دیا تھا تو میں نے کہا اندر نہ ان کو ڈال دیتی ہوں اندر پنکھے وغیرہ کے اوپر یہاں کوئی چیز ہیں جو ہے نا اسلام علیکم مائیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گا میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں تو رات کا ٹائم ہے میں نے کہا چلیں آج آپ لوگ کے ساتھ اپنی رات کی روٹین شیئر کرتے ہیں تو چار پہیاں وغیرہ ہم لوگوں نے ادھر بچھائی ہوئی ہیں باہر بارشیں ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے باہر نہیں سو رہے تو سارے اب ایک جگہ پہ چار پہیاں بچھا دیتے ہیں رات کو یہ میری چار پہیاں اور فاتمہ کی ہے باقی ایک ادھر آئے گی اور ہماری بلی رات کا کھانا مانگ رہی اس کو میں نے ابھی ایک نوالہ ڈالا تھا تو ایک اور ڈال دیتی ہے میں پراتھا بنا کے لے کیا ہی تھی اس کو بڑا ہی پساند ہے یہ رات کو آج پراتھے جو ہے نا میں نے کہا آپ کو بنا کے سب کو دیتی ہوں تو یہ لو مان لے لو یہ کس نے کھا لیا نوالہ اور باقی میں ابھی جاری کچھن میں بنا رہی تھی رات کی روٹیاں تو میں نے کہا چلیں آج پراتھے بنا نہیں تو آپ کے ساتھ اپنی رات کی روٹین بھی شیئر کرتے ہیں آج میں نے بچوں سے کہا کہ آپ لوگ کو پراتھے اور مسٹر جو ہے نا میں ان کے ساتھ پراتھے بنا کے دیتی ہوں تو یہ جو وایٹ آٹا ہے نا یہ بڑا ہاتھوں کو جوڑ رہا ہے اس کے نام یہ گوندنے کا بڑا مسٹر ہے اس کو ویسے دوسرا دندم والا تو ایک منٹ میں میں گوند لیتی ہوں تو یہ دو ہاتھوں سے ہی نہیں ہوتا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اسے پراتھے جو ہے نا وہ مزے کے بنتے ہیں اسی وجہ سے آج رات کو یہ ہمارے پراتھے بن لے ہیں ان سارے پیڑے کر لیتی ہوں نا بعد میں آہستہ آہستہ سے بناتی رہوں گی چلے جی یہ اوپر ڈال دیئے پر یہ دو اور بڑا نہیں ہے کھانا میں نے سب کو دے گیا تو سالر میرے بھی یہ بچے تھا میں نے کہا میں اوپر ہی ڈال لیتی ہو ٹھیکے تو یہ ہے کہ سب نے کھا لیا تو اب میری اینڈ پر باری ہے تو بس یہ سالر میں کچھنا ہی کھاؤں گی تو یہ چاول میں نے دوپہر میں بنایا تھے یہ میں نے کہا اس میں نکال دیتے ہوں دیکچی میں چل جائیں گے دوپہر میں میں نے بنایا تھے مسر چاول تو پھر بچے ایک ٹائم بھی کھاتے ہیں بار بار نہیں کھاتے ہیں اور میں ابھی ایک ٹائم ہی کھاتے ہیں اب یہ میری بیٹی ہے نا درمیان میں بھی وہ آئے گی نا کل سکول سے اس میں کھانے ہی تو یہ چلے یہ نکال کے تو باقی یہ ہے کہ کھانا کھانا کھانوں تو دود والا جو ہے نا اس نے آنا ہے بس ایک دود گرم کرنا اور چاہی بنانے باقی سارا کچھن میں نے سمیر دیا برتنب کارا واش کر دیا ہر چیز جو ہے نا اوکے کر دیا تو پھر بعد میں سین میں جا کے نا سوڑی دیر ریسٹ کروں گی میں اندر بھی سوتے ہیں نا میں دس گہنا بہر تک سین میں ہی رہتی ہوں دود والا آگیا تھا تو میں نے دود اوپر رکھ دیا بوائل ہونے کے لئے اور سارا سارا میں دو رہی ہوں برتن یہ جو کھانا کھا کے اپنا سارے خالی کر دیئے تو برتن میں نے تو وہ دیکھ چیاں بہرہ بھی دوئی ہیں میں نے کہا صبح پھر ناشتہ بنانا ہوتا ہے تو پھر صبح نہیں میر سے دوئے جاتے ہیں میں رات پر سارے برسن کچھن ساپ سچا کر کے سوتی ہوں پاکر صبح بچوں نے سو جانا ہوتا ہے تو ناشتہ جلدی سے بنانا لوں تو اب بنانا نہیں ہے چاہے یہ فاطمہ کا فیڈر بھی دو ہے اس کو دود دینا ہے وہ سو گئی ہے جلدی جلدی میں نے کہا دور ہوں یہ اور ساتھ ہی رکھتی ہوں چاہے اس میں یہ کنالی میں نے پانی ڈال کے رکھا ہوا اس میں میں رکھوں گی دود کو پھر جلدی تھنڈا ہوتا ہے پھر میں نے فریج میں رکھتے ہیں جلدی بلدیاں ہمارے گر میں بہت ہیں تو ان کو تو بس کچھ بو آتی ہے دودھ اور گوشت کی وہ تو ایسے کرتی ہیں کہ مول ڈال دیں یہ میں رکھوں گی اس کو اپنے پاس جب تھنڈا ہوتا تو پھر رکھوں گی فریج میں کہ آپ یہاں میں میں نے سارے رکھ دیا ہے ایک اپنا اور اپنے ہس بینڈ کا باقی بچے میں رکھتے ہیں تو سبو ہی چاہے پیتے ہیں وہ نہیں پیتے اس ٹائم اور فاطمہ کو جب دودھ تھنڈا ہوگا پھر دوں گی اب وہ آئے لانے شروع ہو گیا دودھ کو تو اس میں میں ہاں میں ڈا کرتا ہوں چائے کے لئے یہ مچھت تو نہیں چلے گا اندر یہ سارے بیستر باہر لے کے جانے ہیں جہاں سوتے ہیں تو میں نے کہا ساتھ ساتھ یہ بھی یہ اٹھا لیتی ہوں فاطمہ تو ہماری سو گئی پہلے میں نے آپ کو بتایا ٹائم ابھی آٹھ بجے میں داس منٹ ہے تو اس ٹائم نہ سردی ہو گئی یہ بارشوں کی بجے سے تو ہم لوگ جلدی نو بجے بچے کہتے اتنی جلدی آپ ہم لوگوں کو سلا دیتے ہو کیا مسئلہ ہے میں نے کہا آپ سکول جانا تو صبح پہ اٹھتے نہیں ہے چاہے بھی میں لے میں نے کہا میں ان کے پاپا کو آغاز دیتی ہوں کہ آکا چاہے بھی پی لیں اور یہ چار پائی جو ہماری ہمیشہ ادھر اور ادھر رہتی ہے باہر ہی نہیں جاتی اس کو نا پھر اندر ادھر سائٹ پہ کر دیتی ہوں آپ کو کہ یہاں سے واشوں وغیرہ جانا ہوتا ہے گزرنا ہوتا ہے تو پھر مشکل ہوتی ہے تو یہ سمان سارا جو باہر لے کے جانا میں نے کٹھا کر لیا ہے تو جس جس کو سردی لگے گی نا وہ پنکھے کے بغیر آکے کمرے میں پھر لیٹ جاتا ہے پنکھا نہیں چلاتا تو کوئی بیٹ پہ کوئی اس بیٹ پہ اور میں چار پائی چھوٹی پہ آگے مجھے کسی کسی جو چار پہی ہیں میں نے دو چار پہیاں نیو بنا رہی ہیں بھی میرے پیڑے ہیں نا وہ انٹی بنا رہی ہیں دو وہ میں نے ان کو کوسیوں والا بان لے کے دیا جب وہ یالو یالو پہلے کوسیاں نہیں ہوتی تھی وہاں لے کے دے کے ان کو پینٹ ہوتی کر کے پیڑے دیئے ہیں یہ انہوں نے دو ہماری چار پہیاں یہ پٹی کے ساتھ بنایا ہے تو اتنی سکت ہے نا یہ سکت ہے بیٹ پہ اٹھنے کا بڑا مزا تا ہے تو یہ پینٹ وغیرہ میں نے ڈلوائی نہیں تھی تو بچے اب کہہ رہے ہیں کہ ماما جو بڑی ہیں نا ان کو بھی ایسی کروالو میں نے کہا نہیں یہ وہ تو اچھی بلی ہے ان کو کیسے میں ہاں دیڑ پدیڑ کے تو پھر کروالو تو چاہی بھی میں نے پینی ہے یہ پنکھا چل رہا ہے تھنڈی اور یہ چاہی تو چاہی پیتی ہوں اور ان کے پاپا کو بھی دیکھ کے آتی ہوں یہ ساتھ ہی لے جاتی ہوں باہر ایک چکر ضائع نہ ہو یہ باہر رکھ کرتی ہوں یہ کپڑے آج میں اور فادمہ نہ ہائی تھی بارش میں تو یہ میں نے اسی ٹائم صرف ڈال کے ان کو دو دیا تھا تو میں نے کہا اندر ان کو ڈال دیتی ہوں اندر پنکھے وغیرہ کے اوپر یا کوئی چیزیں اس کے اوپر ڈال کے تو یہ ہے کہ سوک جائیں گے باہر نہیں ڈالنا موسم بڑا خراب ہے اسے بادل بہت زیادہ آئے ہوئے اندرے میں تو اب نظر نہیں آئے جب لائٹ آف ہوگی نا ہمارے سین کی تو پھر بڑا ہی بازیہ نظر آتا ہے سامنے والوں کی لائٹیں چلتی رہتی ہیں اور ہم لوگ جو ہے نا اپنی لائٹیں ساری آف کر دیتی ہیں وہ تو ساری رات ہی نہیں کرتے لائٹیں آف تو چار پائز میں نے کھڑی کر لی یہ بھی اندر لے کے جانی ہے یہ باہر پڑی رہے گی میں نے ادھر آکے پھر بیٹھنا ہے تھوڑی دیل کے لیے تو پھر یہ ہے کہ تھانڈ تھانڈ ہے پنکھے کی ضرورت نہیں ہے سین میں تو اب میں نے ویڈیو بھی اس کا بھی کر دینا ہے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کرنا ہے ملتے ہیں آپ کو نیکسی بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ